السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تختی نمبر دس، گیارہ اور بارہ کھڑی حرکات کے متعلق ہیں اقرق عیدہ میں کھڑی حرکات کے دس سوالات دیئے گئے ہیں تختی نمبر دس، گیارہ اور بارہ پڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں سوال نمبر ایک ہے حرکات کی کتنی قسمیں ہیں اس کا جواب ہے حرکات کی دو قسمیں ہیں پڑی حرکات جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں نمبر دو، کھڑی حرکات جو آنے والی تختیوں میں ہم پڑھیں گے سوال نمبر دو ہے کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں اس کا جواب ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے کھڑی حرکات کو کس سے بچائیں گے اس کا جواب ہے کھڑی حرکات کو مجھول سے بچائیں گے سوال نمبر چار ہے کھڑی حرکات کو کتنی علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے اس کا جواب ہے کھڑی حرکات کو ایک علیف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے جیسے سوال نمبر پانچ ہے کھڑی حرکات اور پڑی حرکات میں کیا فرق ہے اس کا جواب ہے کھڑی حرکات کو کھینچ کر پڑھتے ہیں جبکہ پڑی حرکات کو نہیں کھینچ دے سوال نمبر چھے ہیں کھڑی زبر کو وقف میں کیا کریں گے اس کا جواب ہے کھڑی زبر کو ایسا ہی پڑھیں گے جیسے ہجے میں جیسے عین زبرع لام کھڑی زبرلا علا اس کا وقف ہوگا علا اسی طرح قولا آگے وقف قولا سجا آگے وقف سجا سوال نمبر ساتھ ہے کھڑی زیر کو وقف میں کیا کریں گے اس کا جواب ہے کھڑی زیر کو وقف میں ایسا ہی پڑھیں گے جیسے ہجہ میں جیسے یا ہا پیش یوح یا کھڑی زیر کی یوحجی آگے وقف یوحجی سوال نمبر آٹھ ہے الٹے پیش کو وقف میں کیا کریں گے اس کا جواب ہے الٹے پیش کو وقف میں ایسا ہی پڑھیں گے جیسے ہجے میں جیسے تالام زبر تل واؤ الٹا پیش وو تل وو آگے وقف تل وو جیسے فا وو آگے وقف فا وو سوال نمبر نو ہے اگر وقف کی وجہ سے کھڑی حرکا کے بعد والا حرف ساکن ہو تو کیا کریں گے اس کا جواب ہے مد کریں گے یعنی تین علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے جیسے وَقُلْ سَلَامُن سَي وَقُلْ سَلَامُ اسی طرح ابراہیم آگے وقف ابراہیم اسحاق اسحاق سوال نمبر دس ہے کھڑی حرکات میں انتیس حرفوں میں سے کون سا حرف دیکھیں گے کہ ساکن ہوگا اس کا جواب ہے کھڑی حرکات میں انتیس حرفوں میں سے ہاں دیکھیں گے باقی اٹھائیس حرفوں میں ایسا ہی پڑھا جائے گا جیسے ہجے میں جیسے بہت زیر بھی ہاں کھڑی زیر ہی بھی ہی سے بی اسی طرح آیا تو ہوں سے آیا تو آیا تھی آگے وقف آیا تھی